موسیقی السلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنولوجی لیب یوٹیوب چینل تو آج پھر میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں تو آج کے ہمارے اسٹورل کا ٹوپک ہے کہ ہم ایک جو لیپ ٹوپ کی بیٹری ہوتی ہے اس کا ہم آج پاور بینک بنایا گیا اگر آپ کے لیپ ٹوپ کی بیٹری خراب ہو گیا یا سلو یعنی کم ٹائم دے رہی ہے اس کا ہاف آگیا جیسے وہ دو گھنٹے دے رہی تھی تو ایک گھنٹہ یادہ گھنٹہ دے رہی ہے تو آپ اس بیٹری کو پھینکنے کی بجائے آپ اس کو یوز میں لاسکتے ہیں تو اس کو یوز میں کیسے لانا ہے وہ سب آج میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو میں نے بھی یہ سنا ہوایا تھا کہ ہم اس بیٹری سے بنا سکتے ہیں تو میں نے پہلے بنایا جیئے یہ میں پہلی بار بنا رہا ہوں تو دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اگر بیٹری بنانا ہو تو کیسے بنانا چاہیے تو اس ٹائم رات کے ساتھ بج رہے ہیں تو مجھے کوئی اور کام نہیں ملا تو اسی لیے میں نے کہا کیوں نہ آپ کو پاور بینک کی بنانا بتا دیا جائے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹوپیک اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اگر اور کوئی پروبلم ہو تو ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں تو یہاں پہ میرے پاس ایک لیپ ٹوپ ہے جو یہاں پہ اس ٹائم چارج ہو رہا ہے میں صرف اس کی بیٹری بہت دیر سے پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا اس میں کیوں نہ کوئی تھوڑا بہت کرنٹ اس میں سٹور کر لیا جائے تاکہ جب ہم بنائیں گے اس کو تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ورک کر رہا ہے یا کہ نہیں تو یہاں پہ اس لیپ ٹوپ کی میرے پاس بیٹری پڑی ہوئی تھی جو کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بہت پرانی ہے یہ بیٹری ہے اس کی لیکن جب یہ میں نے لیپ ٹوپ لیا تھا تب کم سے کم یہ چار گھنٹے نکال رہا تھا تو اب ہم اس کو اس کی بیٹری تو ویسی ہم نے جب اس کی خراب ہو جائے تو لینی ہوتی ہے تو اس کو ہم یوز میں کیسے لائیں گے تو یہاں میں لیپ ٹوپ کو اٹھا کے سائیڈ پر رکھ دیتا ہوں تو مین کام ہمارا بیٹری کا ہے اس بیٹری کو سب سے پہلے ہم کھولیں گے اور اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی سرکر لگا کر بہت ہی سمپل سا طریقہ ہے آپ اس کے ذریعے کم سے کم چار یا پانچ بار ایک ٹائم میں موبائل چارج کر سکتے ہیں یا کوئی اور چیز بھی چارج کرنا چاہے تو اس سے ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے اس بیٹری کو ہم اوپن کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ ٹولز آپ کو چاہیے جو آپ کے پاس ہونے ضروری ہیں نہیں تو آپ کسی اور چیز کی مدد سے بھی آپ اس کو کھول سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اگر یہاں پہ کوئی چیز اس میں یا پیچ بغیرہ ہیں تو ہم ان کے مدد سے کھولیں گے ورنہ ہمیں اس کو توڑنا پڑے گا تو اس سے پہلے اس بیٹری میں آپ یہ پڑھ لیں کہ آپ کی بیٹری کتنے ایم ایچ کی ہے اور کیا کیا اوٹ پٹ دیتی ہے سارا کچھ آپ کو یہاں پہ مل جائے گا تو اب ہم اسے کر لیتے ہیں اوپن تو یہاں پہ ہمارے پاس اس بیٹری کے اندر آٹھ سیل ہیں تو آپ کو کچھ بیٹری ایسے بھی ملیں گے جس کے اندر چار ہوں گے یہ جس کے اندر نو سیل ہوں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس آٹھ سیل ہے تو آٹھ سیل کی مدد سے ہم بہت سارے اس میں یعنی کہ بہت سارا چار سٹور کر سکتے ہیں کرنٹ سٹور کر سکتے ہیں اور اس سے بہت بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو آپ کو بھی یہی کہوں گا کہ آپ بیٹری پھینکنے کی بجائے اس کو کسی نہ کسی کام لے آئیں تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا تو جیسے کہ یہاں پہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاور بینک بہت سان طریقے سے اگر آپ کو بالکل بھی نہیں پتا اس کے بارے میں کیسے بنتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ بہت ہی آسانی سے اپنے گھر میں بیٹھ کے پاور بینک بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہمارا سرکٹ ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس والی چپ کو اتار دینا اور اس چپ کو اتار دینا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو اتار لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پانچ سیل بھی ہم نے لیدہ لیدہ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو بالکل ساف کر دیا ہے یہاں پہ آپ نے اس طرح سے اس کو بالکل اتار کے اس طرح سارے لیدہ لیدہ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہم نے چیک کرنا ہے اس کے里 پہوٹیج surtoutین لیچ мест چیک کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں اسی لیے چیک کرنا ہے کیونکہ کوئی ایک سیل کھراب ہوگا جسی وجہ سے بیٹری کے لیدہ کر لاکر نہیں ہے تو اس میں نے یہ میں سے دوننا ہے وہ کاہی تو ہم نے اس مطلعت زیماند کا د convictions یہاںieval دوسر ہے جسزے ہم والٹ چیک کریں گے تو یہاں پہ ہم اس کو یہاں پہ دو سو پہ رکھ لیں گے وولٹ پہ تو اس کے بعد ہمارے پاس اس کی دو وائر ہوتی ہیں جو ایک کومن میں اور وولٹ والے میں لگے گی لگانے کے بعد اس کو ہم نے اب ایک وائر ہم نے اس کی یہاں پہ لگا دینی ہے اور ایک یہاں پہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ہے چالیس وولٹ کی جو ہے یہاں پہ وولٹ بتا رہا ہے چالیس اور تھرٹی نائن تک تو اس طرح سے آپ نے سارے چیک کر لینی ہے جس کی آپ کو بہت زیادہ کم لگے وولٹیج اس کو آپ نے نکال دینا ہے بس اتنا سا یہ کام تھا تو یہاں پہ میں نے سارے چیک کر لینی ہے یہاں پہ سارے کے وولٹ برابر ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو کرنا ہے اب کنیکٹ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ پوزیٹیو پوزیٹیو سے کنیکٹ کریں گے اور نیگٹیو کو نیگٹیو سے تو میں اس کو اب یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اور اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا یہ کابیا تو تو یہاں پہ سارڈنگ آیا جسے بولتے ہیں میں نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے تو سب سے پہلے ہم اس کو اس طرح سے لگا لیتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس اور اس کے ساتھ ہمیں ایک چاہیے میرے پاس ایک سرکٹ ہے تو سرکٹ یہ آپ لے سکتے ہیں آپ پرچیز کر سکتے ہیں کہیں سے بھی تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ یہ میرے پاس ایک سرکٹ ہے میں اس کو اپن کر لیتا ہوں تو یہ ہے ہمارے پاس سرکٹ جو کچھ اس طرح سے یہاں پہ ایک ازد لگی ہوئی ہے یہاں پہ دو ہماری چارج کرنے کے لیے موبائل چارج کرنے کے لیے یہ پورٹ ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایک امپیر کی ہے ایک دو امپیر کی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس جو سمپل چارجر ہوتا ہے اس کی مدد سے یہاں پہ ہم اس کو چارج کر سکتے ہو یہاں پہ یہ بٹن ہے اس کی LED کو جلانے کے لیے اور اس کو ڈبل کلک کریں گے تو ہماری یہ LED چلے گی یہ رات ٹائم رات کو یوز کرنے کے لیے تو اس کو اب ہم نے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے وہ سارا کچھ میں آپ کو اب کر کے دکھا ہوں موسیقی موسیقی یہاں پہ اس کے ساتھ میں نے سرکٹ اٹیچ کر لیا جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کیا کیا ہے کہ ان سارے سلنوں کو پہلے لیدہ کر کے اس کے بعد پوزٹیو سارے ایک سائٹ پہ لگا دیئے اس کے بعد اس سرکٹ کے اوپر بھی یہاں پہ آپ کو یہ لیکھا ہو ہے ایک نیگٹیو سارے کٹی لگا کر نیک ہوا پہ نیک ہوا فراہ آج کا لگا دائیں accompanyAKE ہیں تو یہ سرکٹ ہے ڈسپلے والا اور یہ ہے ہمارے پاس ڈسپلے کے بغیر یہ چھوٹا سا ایک میں نے بنایا ہوا ہے تو اس کو بھی کیا کیا ہے پوزیٹیو والے سارے پوزیٹیو سے لگا دیئے نیگٹیو والے نیگٹیو پر لگا دیئے تو یہ یہ سرکٹ ہے کچھ یہ سرکٹ اچھا ہے اس سے اس کے مقابلے میں یہ والا اچھا ہے کیونکہ اس پر جو کوائل لگی ہوئی ہے اس کی بڑی ہے اور اس پر بہت چھوٹی سی ہے تو مجھے ڈسپلے والا اچھا لگا تھا اس لئے میں نے ڈسپلے والا لگا لیا ہے تو آپ کو جو چاہیے وہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ یہ اس کے یہاں پہ اس طرح سے لائٹ شو ہوگی یہاں پہ آپ نے اس بٹن کو کلک کرنا ہے اور آپ کو یہ بتا دے گا کہ آپ کی بیٹری کتنی چارج ہے تو یہ بھی سمپل وہی ہے ایک امپیر اس کے ساتھ ہے اور دو امپیر والی پورٹ ہے اور ایک چارجنگ پورٹ ہے اس کے اندر بھی آپ کو سیم وہی ملے گا ایک امپیر والی پورٹ دو امپیر والی پورٹ اور وہاں پہ بٹن سینٹر میں دیا ہو یہاں پہ بٹن سائیڈ پہ اور اس پہ ایک ایلی ڈی ہے جو ڈبل کلک کرنے پہ آپ کو یہاں پہ ایلی ڈی لائٹ ہون ہوتی ہے تو اس کے اندر ایلی ڈی نہیں ہے اس کے اندر سمپل ہے تو اس میں بس ڈیسپلی کی وجہ سے یہ اچھا لگ رہا ہے تو یہ ڈیسپلی والا میں نے بڑا بنا لیا ہے تو اب اس کو دینے ہی ہم نے کوئی شیپ تو بہت سیمپل سا سرکٹ تھا جیسے آپ کو بتایا کہ آپ نے انسٹال کیسے کرنا ہے بہت سیمپل سا طریقے سے انسٹال کر دیا ہے تو اس کو اب ہم نے دینی ہے شیپ تو یہ میں نے ایک بوکس یہاں پہ میرے پاس ہے ہارڈ ہے یہ کافی ہارڈ ہے تو اس کو ہم اب کٹنگ کر کے اس کے اندر پیٹ کرتے ہیں یہ کس طرح سے نظر آتے ہیں تو چل موسیقی 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 اگر آپ سیم ویسی بنانے چاہتے ہیں یا تو آپ وہ بوکس لے آئیں تو یہاں پھر آپ کیا کریں آپ کے پاس پلاسکٹ کی کوئی چیز ہے کوئی بھی پلاسکٹ کی چیز یہاں آپ جو ہے اس طرح سے بنا سکتے جیسے میں نے بنایا اس کی جو ہے اگر اس کو بہتر بنانے چاہتے ہیں آپ تو آپ یہ والی شیٹ یوز کر سکتے ہیں آپ شیٹ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک کلر والی شیٹ ہے تو آپ اس کو یہ کام کرنے کے بعد اس کے اوپر لگا کے بالکل اچھی طرح سے آپ اس کو جو ہے اس کو ایک ڈیزائن دے سکتے ہیں ایک شکل دے سکتے ہیں تو یہ تو ایک نورملی سا بن گیا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس بٹن بھی یہاں پہ میں نے باہر نکال دیا آپ کیا کرتے ہیں بٹن کو سنگل کلک ڈبل کلک کرتے ہیں تو یہ لائٹ بھی اس کی آن ہو جاتی ہے لائٹ بھی نکال دیا ہے اور یہ ڈسپلی بھی اس کا شو ہو رہا ہے تو یہ ہی تھا کہ ہمارا جو ویڈیو کا ٹوپک تھا میں نے سارب بنانا بتا دیا اس سے بھی اگر اس کو آپ بہتر کرنا ہے تو آپ یہ شیٹ یوز کر لی جائے گا تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی یہ میں باقی اس کو میں بعد میں یوز کر لوں گا جو چیز مجھے اچھی لگی تو یہ ہی تھا ہماری ویڈیو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کر دیں اور اگر اور کوئی چیز آپ کو گھر میں بنانی نہیں آتی تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں آپ کو اس کی ویڈیو بنا کے دے سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو یہ چیک کروا دوں کہ یہ کام بھی کرتا ہے یا نہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اس کو اون کرنا ہے اون کرنے کے بعد یہاں پہ یہ اون ہے یہاں پہ آپ کو ڈسپلی دکھ رہا ہوگا اگر لائٹ جلانی ہے تو آپ سنگل کلک کر دیں تو اس کی لائٹ ہون ہو جگی اب یہاں پہ ہمارے پاس دو پورٹ ہیں اس کے پاس 3.1 ہے 2 امپیر کی ایک ہے 1 امپیر کی ہم پہلے ایک پورٹ میں لگاتے ہیں یہاں پہ کچھ نہیں آرہا یہاں پہ میں نے پورٹ کے اندر اس کو لگایا اور اس کے بعد اس کو میں یہاں پہ تو یہاں پہ ہمارا چارجنگ یہاں پہ ہونا سٹارٹ ہو گئے یہاں پہ لکھا آگیا ہے کہ آپ نے 5 وولٹ اور 1 امپیر والی جگہ پہ لگایا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہوگا تو یہاں پہ یہ چارج ہو رہا ہے ہمارا موبائل اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو دوسری پورٹ میں لگاتے ہیں وہاں پہ وہ ہمیں کیا شو کرواتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آگیا ہے 5 وولٹ اور 2 امپیر اُلٹا آپ کو نظر آرہا ہوگا تو یہاں پہ میں نے ازدیک کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تو یہاں پہ 5 وولٹ اور 2.1 امپیر یہاں پہ ہمارے پاس آرہے ہیں اور ہماری یہ بیٹری 58% ہے تو اس طرح سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو بہت عسان سا طریقہ تھا تو اس سے بھی بہتر بتانے کے لئے میں نے پہلے بتا دیا کہ آپ شیٹ یوز کر لیں یہ والی شیٹ یوز کر کے اب اس کو آپ اچھی سی فنشنگ دے سکتے ہیں تو یہ ہی تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر اور کوئی بھی پروبلم ہوتا آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں